وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ امران خان کی بلیس افسران اور خاتون میجسٹریٹ کو دھمکیوں پر وزارت داخلہ نے رپورٹ تیار کی ہے امران خان کی تقریر کو پرانے مقدمے میں شامل کرنا ہے یا نیا مقدمہ بنانا ہے مشاورت سے فیصلہ ہوگا پی ٹی آئی کا بیانیاں دشمن ملک کا ایجنڈا ہے جائزہ لیا جا رہا ہے میری منسٹری نے اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے کہ آیا جو بیانیاں انہوں نے لاس بیلا کے شہدہ کے اوپر ڈیولپ کیا قوم میں نفرت پھیلانے کے لیے اپنے اداروں کے خلاف تقریر جو ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور کیا اس تقریر کو اس مقدمے کا ہی حصہ بنایا جائے اور اس کا حصہ بنا کر عمران خان جو پہلے بھی اس مقدمے میں ایما کا ملزم ہے اس کی اس تقریر کو بھی اس کا حصہ بناتے ہوئے اس مقدمے میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے یا اس مقدمے میں بطور ملزم ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جائے یا اس کے اوپر ایک الہدہ سے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے اس بارے میں بزارت داخلہ نے ایک ریپورٹ تیار کیا اور ہم لا منسٹری سے اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے اس بارے میں رائے لے رہے ہیں پولیس افسران اور ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دینے کا یہ معاملہ ہے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ مجسٹریٹ علی جاوید کی مدائیت میں تھانہ مار کلام درج کیا گیا عمران خان نے پولیس افسران اور ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دی ایف آئی آر کا یہ مطن ہے ایف آئی آر میں عمران خان کی تقریر کے متعلقہ حصے کو بھی شامل کیا گیا ملک پہ انتشار پھیلانے کے جنر میں عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ایف آئی آر میں یہ استعداہ کی گئی ہے پولیس افسران اور ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکی دینے کا یہ معاملہ عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ مجسٹریٹ علی جعبید کی مدائیت میں تھانا مارگلہ میں درج کیا گیا عمران خان نے کہا ہے کہ جہاں چوڑ ڈاکو ایوانوں میں بیٹھے ہوں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں عمران خان کو اس لیے ہٹائے گیا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی بنانا چاہتا تھا ناہل کیا گیا تو قوم کا ہی نقصان ہوگا تحریک انصاف کو دبانے کے لیے شہباز گل کو اغوا کر کے تشدد کیا گیا جیل سے نہیں ڈرتا جو چاہو کرو پیچھے نہیں ہٹیں گے حقیقی آزادی تک سڑکوں پر رہیں گے راولپنڈی کے لیا قدباق میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئی عمران خان نے مزید تاہا کہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ فوری شفاف الیکشن کروا دیے جائیں جور ڈاکو جب ملک کی قیادت پر بیٹھے ہو اور یہاں طاقت میں وہ لوگ ہوں جو ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی انہ کے لیے ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہیں ان کو صرف عوام کی طاقت چکست دے سکتی ہیں اپنی آج قوم سوالا کر رہا ہوں کہ جب تک میں اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہیں دلواؤں گا میں پاکستان کی سرکم پر ہوں گا میں اپنے لوگوں کے در جاؤں گا میں اپنی قوم کو جاؤں گا اپنی حقیقی آزادی کی تحریک کا حاصل جو آج میں شروع کر رہا ہوں میں نے لیاقت پاہ سکیا عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا آزاد فورن پالوسی بنانا چاہتا تھا ان کو عمران خان نہیں چاہیے تھا ان کو چیری بروسم چاہیے تھا انہوں کا اگر ہم ابنے الیکشن کروائیں گے تو یہ تو دو تہائی اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف در گئے خوف زدہ ہو گئے انہوں نے شباز گل کو پکڑا اخوا کیا اس کو پکڑ کے اندر لے گئے ننگا کر کے اس کو مارا شباز گل کو مسال بناو امران خان کو جیل میں ڈال دو امران خان کو جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کتنک کرو میں اپنی قوم کے سامنے ساری قوم کو کٹھا کروں گا اور اگر یہ جو ڈسکولیفائی کر رہے جی فنڈنگ کیس یا فلانا کیس جو بھی آپ کریں گے آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے ایک ہی طریقہ ہے اس پل کو اس دلدل میں جو گزارے ہیں نکالنے کا اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ قوم آج بھی امران خان کو وزیر آسم سمجھتی ہے پی ڈی ایم والے اپنے کیسز کے خاتنے اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کروانے کے لیے آئے ہیں ملک عوام پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ ہیں وہ راول پنڈی میں جلسہ عام سے مخاطب تھے حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں پہ ہو آج بھی ملکہ وزیر آسم امران خانہ چور اور ڈاکو نئے ہیں آج ایک وقت ہے وہ تیرا جماعتیں چور جنہوں نے ووٹ خریدے وہ سننے قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے وہ دنیا کا بدنام ڈاکو آصف زرداری اور وہ دنیا کا سب سے بڑا چور نواز شریف اور وہ جوتے پالش اور چاٹنے والا شباز شریف یہ چور اور ڈاکو آئے ہیں اپنے کیس ختم کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی اس کا ووٹ کا حق روکنے کے لیے اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے مریم نواز نے میری کرونا کی ٹویٹ لگا کے کہی ہے کہ اس کو ہاتھ اٹیک ہو گیا میں جب مروں گا یہ میرا کفن اٹھا کے دیکھیں گے مر گیا ہے کہ زندہ ہے کوئٹا میں حالیا بارشوں سے صورتحال خراب تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تو فانی بارشوں سے کئی اصلاح میں تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا ہے سبائی وزیر تعلیم کا ایسا کہنا ہے بلوچستان کے تمام سکول اور کالیجز ستائیس اگست تک بند رہیں گے سبائی وزیر نصیب علامری کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے سبائی وزیر تعلیم